اسلام علیکم ناصرین کینسر زوڈک سائن یعنی برسرطان سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کے لئے جولائی سے دسمبر تک سال دوہزار چوبیس کے آخری چھے منت کیسی ہوں گے ان چھے مہینوں میں آپ کی زندگی میں کونسی میجر تبدیلیاں پیدا ہو سکتی ہیں آپ کے روپے پیسے کے معاملات کاروبار کے گر محبت کی زندگی اور ازدواجی زندگی آپ کے نوکری کے ایشیوز قسمت ویرون ملک سفر تعلیم و تربیت قریبی رشتہ داروں سے تعلقات والدین اور خاندانی زندگی غرص تمام تر شعبہ زندگی میں آپ کو کیسی ہنگامہ خیزیاں دیکھنے میں آ سکتی ہیں اگر آپ سال دوہزار چوبیس کے آخری چھے مہینوں کی غورسکوپ جانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل فیضی عالم ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو پرائے مربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں فالو کرتے رہیں محضرت کینسیرین خواتین و حضرات سال کے چھے ماہ تو جیسے تیسے گزر گئے ہیں البتہ آپ نیکس چھے مہینوں میں آپ کے لئے بہت بسپت صورتحال پیدا ہونے والی ہے خصوصی طور پر آپ کی دولت میں ان چھے مہینوں میں اضافہ دیکھنے میں آئے گا دولت بے اضافے کے لئے سورج وینس اور مریخ آپ کی زندگی میں اہم کردار ادا کریں گے سورج آپ کے ذائچے کے دوسرے گھر میں 22 جولائی سے 22 اگست تک بہترین حالت میں ہوگا جبکہ زہرہ یعنی وینس پلانٹ بھی 11 جولائی سے 5 اگست تک فرحہ کی حالت میں آپ کے دولت کے گھر میں گردش پسید رہے گا اس کے علاوہ سال کے اختتامی دنوں میں 4 نومبر سے 7 دسمبر تک کے دن مریخ کے آوج کی دن ہوں گے مریخ کا آوج آپ کے ذائچے کے دولت کے گھر میں ہوگا لہٰذا یوں کہا جا سکتا ہے کہ ان دیرس میں آپ کے مالی اساساجات بڑھیں گے آپ زیادہ روپیہ پیسہ کمائیں گے آپ کی انکم میں اضافہ ہوگا آپ اپنی لائف کو زیادہ لگجریس بنا سکتے ہیں آپ اپنی ذات کے لئے خریداریاں کر سکتے ہیں آپ کے پاس کپڑے جوتے جولری خریدنے کار گاڑی یا مکان وغیرہ خریدنے تک کے مواقع ہوں گے اگر آپ کرز لینے کے خواہش مان ہیں تو ان دنوں میں آپ کو بہ آسانی کرز ملے گا اور اگر آپ کرز کی واپسی کے لئے بیچائے رہے ہیں تو آپ کے پاس مواقع ہوں گے کہ آپ کرز سے جان چھڑا سکتے ہیں زہرہ سورج اور مریخ کے مصبت دنوں میں آپ کی کاروباری زندگی میں اس تحکام اور سٹیبلٹی آئے گی خصوصاً چار نومبر سے سات دسمبر تک کاروباری امور کے سیارے کا اوج بے روزگار افراد کے لئے روزگار لانے کا باعث بنے گا لوکری پیشہ افراد کو پروموشن مل سکتی ہے اسپیشلی ایسے کینسیرین خواتینوں حضرات جو ملٹری یا گارمنٹ سرویسز سے منسلک ہیں آپ کو جولائی کے ان آخری چھے ماہ میں پروموشن اور تنخواہ میں اضافے کی خبریں مل سکتی ہیں کاروبار کو وہ سد دینے مزید انویسٹمنٹ کر دیں اور اپنے کیریئر کے حوالے سے عام اقتعامات اور سنگے میل اوبور کرنے کے لئے جولائی سے دسمبر تک زہرہ سورج اور مریخ آپ کے ہم نواہ ہوں گے اور آپ کے لئے مالی اعتبار سے بہترین صورتحال پیدا کریں گے یہاں تک کہ آپ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھنے لگ سکتے ہیں آپ کے قریبی تعلقات کے حوالے سے بھی سال کے آخری چھے ماہ انتہائی عام ہوں گے خصوصاً چھبیس جولائی سے پانچ آگاست تک اور نو سپٹمبر سے چھبیس سپٹمبر تک کے دن آپ کے تعلقات میں بے پناہ اضافے کا باعث بنیں گے قریبی تعلقات میں رابطیں بڑھیں گے آپ کی ملاقاتیں اپنے بہن بھائیوں اور عزیزو اکارب سے زیادہ ہوں گی اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں تو یہ وقت آپ کی علمی صلاحیت اور علمی طلب کو بڑھانے کا باعث بنے گا آپ دماغی طور پر انتہائی تیزی سے کام کریں گے آپ کی بول چال میں نکھار پیدا ہوگا آپ کی حاضر جوابی بڑھے گی آپ بہتر انتاز میں اپنے مشاہدات اپنے گفتگو اور اپنے شالات کو دوسروں تک پہنچا دے کے قابل ہوں گے اور آپ کی بات کو سنا جائے گا البتہ مرکری پانچ آگست سے روجت اختیار کر جائے گا مرکری کی روجت پانچ آگست سے پندرہ آگستہ کے دنوں میں آپ کے تعلقات کو تھوڑا ڈیمیج کر سکتی ہے اور تعلقات میں رابطوں کا سلسلہ کمزور ہو سکتا ہے جیسے بچنے کے لیے آپ کو اپنی گفتگو پر تھوڑا کنٹرول حاصل کرنا ہوگا پندرہ آگست کو مرکری ریٹرو گریٹ کرتے کرتے آپ کے خانہ دولت میں آئے گا جہاں پر انتیس آگستہ یہ روجت جائی رہے گی جیسے آپ کے اخراجات میں غیر معمولی اضافہ دیکھنے میں آ سکتا ہے پندرہ آگست سے انتیس آگستہ کے دنوں میں آپ کو اپنے مالی معاملات کو بھی کنٹرول کرنے میں تھوڑی دشواریاں پیش آ سکتی ہیں پندرہ آگست سے انتیس آگستہ کے دن آپ کے مالی معاملات میں ناکس ہوں گے اس کے علاوہ آپ کی دھن دولت کے اضبار سے سات دسمبر سے مری کا ریٹرو گریٹ بھی ناکس دکھائی دیتا ہے سات دسمبر کے بعد آپ کو مالی معاملات میں فیصلہ کرتے ہوگے اپنے جوش و خروش اور جذبات کو ایک سائٹ بڑھ رکھ کر بہت تحان اور اتمنان سے فیصلے کرنے کی ضرورت ہوگی ان دنوں میں آپ میں کنجوسی کا انصر بھی ظاہر ہو سکتا ہے لہٰذا آپ کو اثراف اور کنجوسی دونوں طرح کی سیچوئیشن سے بچنے کی ضرورت ہوگی آپ کے خاندانی عمور اور خاندانی زندگی کے گھر میں ان چھے ماہ میں کافی رد و بدل پیدا ہو سکتا ہے وینس انتیس اگا سے 23 سپٹمبر تک آپ کے ذائچے کے چوتھے گھر میں طرفہ کی حالت پہ ہوگا یہ وہ واقت ہوگا کہ جب آپ والدین سے فوائد حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے ویراثتی معاملات سے ڈیل کرنا خاندانی معاملات کو افامو تفہیم سے حل کرنا پیدا شدہ اختلافات کو خاتم کرنا قربتیں بڑھانا گھر میں دافتوں کا اعتمام کرنے اور گھر کے معاہول کو خوبصورت اور خوشگوار بنانے کے لیے زہرہ کا برج بیزان میں قیام آپ کے لیے انتہائی ساتھ سمجھا جاتا ہے یہ وہ دن ہوگے جب آپ اپنے گھر کو خوبصورت بنانے میں لگ جائیں گے آپ گھر کی تذین و آرائش کر سکتے ہیں گھر میں نیا سازو سامان خرید سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کے خاندانی تلوقات میں اضافہ دیکھنے میں آئے گا آپ کی خاندانی زندگی کے گھر میں دو اکتوبر کو سورج گرہن لگنے والا ہے سورج کیونکہ آپ کا دولت کا پلانٹ ہے اور خاندانی امور کے گھر میں اس کا گرہن یہ اشارہ دیتا ہے کہ آپ کے گھرے لو اخراجات میں غیر معمولی اضافہ دیکھنے میں آ سکتا ہے اس کے علاوہ والدین یا گھر میں کسی بڑے بزرگ کو صحت کے سنگین ایشیوز فیس کرنے پڑ سکتے ہیں سورج گرہن والدین آپ کو اپنی فیملی لائف میں تھوڑا احتیاط اور سبھل کر چلنے کی ضرورت ہوگی آپ کے ذائچہ کے چھٹے گھر میں ان چھ ماہ میں دو بڑے ایونٹس ہو سکتے ہیں برج کاؤس میں بائیس نمبر سے اکیس دسمبر تک سورج اچھی حالت میں ہوگا لیکن چھبیس نمبر سے سولہ دسمبر تک مرکری کی رجعت بھی آپ کے خانہ صحت میں ہوگی مرکری کی رجعت سے خد سجی ہے کہ آپ کو صحت کے ایشیوز آ سکتے ہیں لیکن سورج کے مصبت اثرات مرکری کے منفی اثرات کو خاتم کرنے میں عام کردار ادا کرے گا سورج کا برج کاؤس میں فراہ کی حالت میں قیام بائیس نمبر سے اکیس دسمبر تک جنہوں میں آپ کی صحت شریک حیات یا ماتحد کام کرنے والے لوگوں کی صحت کی حوالے سے بھی پہترین وقت شمار کیا جاتا ہے اگر منفی حوالے سے بات کی جائے تو دوہزار چوبیس کے آخری چھ ماہ میں تمام طویل مدت اس شارے اپنے ریٹرو گریٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں یعنی کہ سیدھی چال چلتے چلتے اچانک ان کی چال سست ہو جائے گی اور وہ پیچھے کو ہٹنا شروع کر دیں گے پلوٹو آپ کے ذائچے کے آٹھویں گھر میں ریٹرو گریٹ کی حالت میں چلنا شروع کر چکا ہے پلوٹو بارہ اکتوبر تک وہ سلسل پیچھے کو ہٹتا رہے گا یہاں تک کہ دو سپٹمبر کو کیپریکارن زورڈک سائن میں یعنی آپ کے خانہ محبت میں داخل ہو جائے گا یہاں تک کہ پلوٹو کا ریٹرو گریٹ بارہ اکتوبر کو ختم ہوگا اور پلوٹو دوبارہ آگے کو بڑھے گا اور بیس سنمبر کو دوبارہ ایکواریگر سورڈک سائن میں داخل ہوگا جس کے معنی جی ہیں کہ آپ کی محبت کی زندگی میں آپ ماضی کے دریچوں میں جھانکتے نظر آ سکتے ہیں ماضی میں آپ نے اگر اپنی رومانوی زندگی یا ازدواجی زندگی کے حوالے سے کوئی سٹیپ لیا ہے تو آپ ان معاملات کو ریویو کرتے نظر آئیں گے محبت کے معاملات اور ازدواجی زندگی کے حوالے سے پلوٹو کا ریٹرو گریڈ آپ کو سست روی کا شکار کر سکتا ہے محبت کو پا لینے کے لیے آپ ان دنوں میں غیر ریواجتی طریقوں اور غیر قانونی طریقوں کو بھی اپنا سکتے ہیں جس سے آپ کو گریز کرنے کی ضرورت ہوگی کیونکہ تخلیق اور تباہی کا پلینٹ پلوٹو جب الٹی چال میں چلتا ہے تو بہت سے معاملات میں تباہی کے اناثر نمودار کرتا ہے آپ کی محبت کی زندگی اور ازدواجی زندگی بھارہ اکتوبر تک وہ سلسل خطر میں نظر آتی ہے لہٰذا آپ کو ان معاملات میں انتہائی احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی کوشش کریں اچانک سے کسی بڑی تبدیلی سے گریز کریں آپ کی قسمت کے معاملات بیرونی ملک سفری زندگی اور مذہبی حوالے سے آپ کی دلچسپیاں ان چھے ماہ میں وہ سلسل تبدیل ہوتی رہیں گی خصوصا سات دسمبر تک کے دن آپ کو مذہبی بیزاری دے سکتے ہیں اور آپ کے آقائد کو تبدیل کرنے میں اپنا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں سیٹن اور نیپچون کا ریٹرو گریڈ آپ کو قسمت آزمائی کے معاملات میں بھی حصہ لینے سے گریز کرنے کا مشورہ دیتا ہے اس کے علاوہ بیرونی ملک سفری زندگی میں بھی آپ کو مسائل پیش آ سکتے ہیں ہو سکتا ہے آپ جو لانگ ٹرپ بنصوبے اپنے دل و دماغ میں بنائے رکھتے ہیں ان پر عمل درامت کرنا آپ کے لئے مشکل ہو جائے نیپچون یہ اشارہ دیتا ہے کہ بیرونی ملک سفری زندگی میں ویزے کے معاملات امیگریشن کے معاملات یا دورانے سفر آپ کو دھوکہ دہی اور دغابازی کا خطرہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ منفی قسم کے لوگ آپ کی زندگی میں داخل ہو سکتے ہیں جو آپ کے لئے نقصان دے ہو سکتے ہیں انامی سکیمز قرآن دازگوں اور لکی ڈراز وغیرہ سے بھی آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے آپ کے سوشل تعلقات کے گھر میں یورانس یکم سپٹمبر سے سال کے اختتام تک مسلسل پیچھے کو رجعت اختیار کیے رکھے گا یورانس کی گھر میں گھر میں رجعت یہ اشارہ دیتی ہے کہ آپ انٹرنیٹ اور جدید مارڈرن دنیا سے تھوڑا فاصلہ اختیار کر سکتے ہیں دوستانہ زندگی اور سوشل لائف میں آپ کے رابطے کمزور ہو سکتے ہیں یکم سپٹمبر سے بعد کے دنوں میں آپ کی سوشل زندگی قدر محدود ہو سکتی ہے اور سمٹ سکتی ہے یورانس کے ریٹرو گریٹ کے دوران آپ اپنی سوشل لائف میں مارڈرن اور جدید ٹیکنالوجی سے کچھ زیادہ استفادہ کرتے نظر نہیں آتے آپ کے کمیونکیشن میں کمی واقع ہو سکتی ہے اور آپ کی سوشل زندگی میں آپ کو ایسے لوگوں سے واسطہ پڑھ سکتا ہے جو علمی لحاظ سے کم ہو اور انتخاب کے لحاظ سے پس تب کے فکر سے تعلق رکھتے ہوں البتہ اسے مصبت یہ ہوگا کہ آپ اپنی اہمیت کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں گے آپ اپنی سوشل زندگی کے بارے میں آنے والے وقت کے بارے میں گوھر و گاؤس کر سکتے ہیں اور اپنے ماضی کے تجربات کو دور آ کر ان سے کوئی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں آپ کے ذائچہ کے باہر میں گھر میں مشتری سال کے ان اختتامی چھے ماہ میں لگتار گردش پذیر رہے گا نو اکتوبر تک مشتری ڈائریکٹ چال میں آگے بڑھے گا جس سے روحانی اعتبار سے آپ کو فوائد ملنے کی امید کی جاتی ہے آپ کی امیجینیشن کی صراحیت میں اضافہ ہوگا آپ اپنے اندر سکون اور اتمنان محسوس کر سکتے ہیں خفیہ دشمنوں کے خطرات سے آپ کو آزادی حاصل ہوگی لیکن نو اکتوبر کو جو پیٹر کا ریٹرو گریڈ روحانی امور کے گھر میں یہ اشارہ دیتا ہے کہ آپ کو روحانی سطح پر شاید اب وہ وسط اور آسانی ننصیب ہو جو اس سے پہلے تھی مشتری کا ریٹرو گریڈ روحانی خوشحالی کو کم کرنے کا باعث بنے گا اور آپ کے اندر خوف انتشار اور بری سوچوں کا غلب ہو سکتا ہے آپ کو روحانی طور پر مضبوط رہنے کے لیے اپنی سوچ اور خیال میں اہم تبدیلیوں کی ضرورت پیش آئے گی سال دوہزار چوبیس کے آخری چھ ماہ میں دو گرین لگنے والے ہیں پہلا گرین چاند پر لگے گا جو کہ آپ کا رولنگ پلانٹ ہے یہ گرین برجوت میں ہوگا جس سے آپ کو برون ملک سفری معاملات میں مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے خصوصی طور پر آپ کو اپنی سلامتی اور صحت کے ایشیوز خیز کرنے پڑ سکتے ہیں چاند چونکہ آپ کا رولنگ پلانٹ ہے لہذا اس پر گرین آپ کے ارادوں میں کمزوری پیدا کر سکتا ہے اور خدا نہ خواستہ آپ کے کردار کی کوئی خامی سامنے آ سکتی ہے دو اکتوبر کو سورج گرین لگے گا سورج جو کہ آپ کے دولت کا پلانٹ ہے آپ کے خاندانی امور کے گھر میں گرین کی حالت میں آپ کی خاندانی زندگی کے لیے چند خطرات پیدا کرنے کا باعث بن سکتا ہے موزز کینسیرین خواتین و حضرات آپ کو معلوم ہونا چاہیے کترہ کترہ مل کر دریا بناتا ہے اور انسان کی سوچیں انسان کے ایمان کو مضبوط یا کمزور کرتی ہیں آپ کو چاہیے کہ دیر پا خیالات اور سوچوں کو فالو کریں دیر پا اور ریلائبل ایکٹیوٹیز کریں ایسے کاموں سے پرہیس کریں جن کے اثرات محدود مدت کے لیے ہوں آپ کو معلوم ہونا چاہیے انسان کی زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں ہے ہو سکتا ہے ہم ہزاروں سال جئیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ موجودہ سانس ہماری آخری سانس ہوں لہذا موت سے پہلے آنے والے وقت کے لیے تیاری جاری رکھیں اور صرف اس دنیا کے ہی نہ ہو کے رہ جائیں اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں خدا آپ کا حامی و ناصر ہو لیو زوڈک سائن یعنی بڑی اصد سے تعلق رکھنے والے خواتینوں حضرات کے لیے سال دوہزار چوبیس کے آخری چھے ماہ کیسی اکھار پچھار اور ہنگامہ خیزی پیدا ہو سکتی ہے آپ کی ذاتی زندگی میں ان چھے مہینوں میں کیسی تبدیلیاں پیدا ہو سکتی ہیں آپ کی زندگی میں کیسے مواقع آئیں گے جو آپ کو بلندی اور فائدہ مند صورتحال کی طرف رہگب کریں گے آپ کی روح مانوی زندگی محبت کے معاملات کیریئر کاروبار نوکری سوشل لائف روحانی امور دولت قریبی تعلقات غرص تمام تر شعبہ زندگی میں سال کے آخری چھے مہینوں میں کیسی تبدیلیاں وقوب پذیر ہو سکتی ہیں اگر آپ کا تعلق برج اسد سے ہے اور آپ سال دوہزار چوبیس کے آخری چھے مہینوں کے حوالے سے اپنی ہورسکوپ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل تیز عالم ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو پرائے مربانی اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں محضر لیو خواتین و حضرات جولائی سے دسمبر تک آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں تین پلانٹس اپنی مصبت انرڈیز کو نافذ کریں گے جس کے وجہ سے آپ کا سیلف کانفیڈنس بڑھے گا آپ اپنی خود اعتمادی میں اضافہ دیکھیں گے آپ کی ویل پاور میں اضافہ ہوگا آپ اچھے طریقے سے فیصلے کرنے کے قابل ہوں گے آپ کی ذہانت بڑھے گی اور آپ ایسے اقدامات کریں گے جن سے آپ کی عزت و عبرو اور معاشرے میں آپ کے مقاموں مرتبے میں بڑھوتری آئے اگر یوں کہا جائے کہ سال دوہزار چوبیس کے آخری چھ ماہ میں آپ سب سے زیادہ لکی بروج میں شمار ہوتے ہیں تو اس میں آپ کو کسی قسم کا شبان نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وینس سورج اور مریخ آپ کے ذائچے میں گیارہ جولائی سے بائیس اگست تک کے دنوں میں انتہائی ساتھ ہوں گے اس کے علاوہ چار نومبر سے سات دسمبر تک مریخ کا اوج بھی آپ کی زندگی میں خوشیاں اور ایکسائٹمنٹ لانے کا باعث بنے گا آپ کے دولت اور روپے پیسے کے حوالے سے بات کی جائے تو چھبیس جولائی سے پانچ اگست تک کے دن اور نو سپٹمبر سے چھبیس سپٹمبر تک کے دن آپ کی دھن دولت میں بڑا اضافہ کرنے کا باعث ہوں گے ان دنوں میں آپ کی دولت کا سارہ مرکری آپ کے ذائچے کے دولت کے گھر میں ہوگا اور اپنے شرف کی حالت میں ہوگا مرکری کا شرف آپ کی دولت میں اضافہ کے ساتھ ساتھ آپ کو روپے پیسے کے حوالے سے عالی سمجھ بوجھ عطا کرے گا آپ اچھے حساب کتاب کرنے والے اصد فرد کے طور پر ظاہر ہوں گے آپ اس ڈیوریشن کے دوران روپے پیسے کو بہت ناب طول کر استعمال کریں گے آپ کی انکم میں بڑھوتری ہوگی اور آپ روپے پیسہ کمانے کے نئے طریقے اور گر سیکھتے نظر آئیں گے البتہ حالت شرف میں ہی پانچ اگز سے پندرہ آگاز تک مرکری آپ کے خانہ دولت میں الٹی کر دشمائے گا جس سے روپے پیسے کے حوالے سے آپ کی ماضی میں کی انویسمنٹس اور ایفرس کے نتائج سامنے آنا شروع ہو جائیں گے مرکری کے ریٹرو گریٹ کے دوران آپ کو روپے پیسے کے حوالے سے جلبازی کے رجحانات سے پرہیز کرنا چاہیے اور بناب بنیادی ایرم کے کسی بھی انویسمنٹس سے گریز کرنا چاہیے اگر آپ کے قریبی تعلقات کے حوالے سے بات کی جائے یعنی آپ کے بہن بھائیوں قریبی عزیز رشتہ داروں آپ کے نیبرز ہمسائیوں اور اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں اور ساتھ کے سٹوڈنٹ کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے بات کی جائے تو انتیس اگز سے تئیس سپٹیمبر تاک کے دن بہت خاص دن ہوں گے ان دنوں میں آپ کے قریبی تعلقات میں اضافہ ہوگا اختلافات اور رنجشیں خاتم ہوں گی بہمی محبت بڑھے گی آپ کے ذائچہ کے تیسرے گھر میں وینس کا ترفا کی حالت میں انتیس اگز سے تئیس سپٹیمبر تک قیام آپ کو بہن بھائیوں اور عزیز و اکارب سے فوائد دلوانے کا باعث بنے گا خصوصاً آپ کے کاروبار اور کریئر کے حوالے سے آپ کے قریبی تعلقات والے لوگ آپ کی مدد کرتے نظر آ سکتے ہیں تیسرے گھر میں وینس کی ساد انرجز یہ اشارہ بھی دیتی ہیں کہ تعلیمی زندگی یا قریب کے لوگوں کے ہاں آپ کا واسطہ محبت سے پڑھ سکتا ہے سورج 22 نمبر سے 21 دسمبر تک آپ کے ذائچہ کے پانچویں گھر میں فرہ کی حالت میں ہوگا برج کاؤس میں سورج کا قیام آپ کو زندگی کی لذتوں سے لطف اندوز ہونے کے مواقع دے گا اگر آپ بے اولاد ہیں تو یہ دن اولاد کی محرومی سے نجات والے دن ہوں گے اصد خواتین کی ذرخیزی ان دنوں میں اپنے عروج پر ہوگی اور آپ کی بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا اس کے علاوہ جو لوگ صاحب اولاد ہیں آپ کو اولاد کے مستقبل کی حوالے سے اقتامات کرنے کے لئے ان کے ساتھ بیٹھنے گفتگو کرنے اور زندگی کے عام مسائل کو شیئر کرنے کا موقع ملے گا ایسے لیو خواتین و حضرات جو منگنی کرنا چاہتے ہیں یا رشتہ تہہ کرنا چاہتے ہیں 22 نمبر سے 21 دسمبر تک کے دن اس حوالے سے 7 دن ہوں گے آپ کی قسمت کے حوالے سے بھی یہ دن بہترین دن ہوں گے ان دنوں میں آپ بیرونے ملک سفر بڑھ جا سکتے ہیں ویزے کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں امیگریشن کے معاملات کو پایئے تکمیل تک پہنچا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ اپنی ہوم کنٹری سے کسی دوسری کنٹری میں شفٹ ہو چکے ہیں اور آپ کو وہاں پر رہائشی مسائل جاہب کے مسائل یا دیگر بنیادی مسائل ہیں تو آپ ان مسائل سے بھی بائیس دومبر سے اکیس دسمبر تک جان چھوڑانے کے قابل ہوں گے آپ کے لئے یہ وقت ایسا وقت ہوگا جس میں اگر آپ رسک بھی لیں گے تو آپ کی کامیابی یقینی ہوگی اگر کچھ منفی حوالے سے بات کی جائے تو آپ کے ذائچے کے چھٹے اور ساتھویں گھر میں بار آکتوبر تک پلوٹو کی رجعت رہے گی جیسے رومانوی زندگی اور صحت کے معاملات میں آپ کو مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے خصوصاً آپ کو اپنے حرس و حوض اور لالج کو کنٹرول کرنا ہوگا محبت کے معاملات ہوں یا ازدواجی زندگی پلوٹو کا ریٹرو گریٹ بڑی تبدیلی لانے کا باعث بنے گا جو کہ منفی نویت کی ہو سکتی ہے محبت کے معاملات میں ماضی کے ایشوز سامنے آ سکتے ہیں اسی طرح میہ بیوی کے رشتے میں بھی پریشانیاں اور تنازعات جنم لے سکتے ہیں آپ کو چاہیے کہ پلوٹو کے ریٹرو گریٹ کے دوران اچانک سے کسی بڑی تبدیلی کی طرف مت بڑھیں خضوصاً رومانوی زندگی اور ازدواجی زندگی میں بنا سوچے سمجھے کوئی بھی سٹیپ مت اٹھائیں غورو فکر کریں اور یکسر کسی تبدیلی سے گریز کریں کسی نئے آغاز میں جانے کے لیے زول اور نپچون کا ریٹرو گریٹ جولائی سے دسمبر تک آپ کے لیے کافی زیادہ سنجیدہ حطرات پیدا کرنے کا باعث ہو سکتے ہیں گو کہ اس ریٹرو گریٹ سے آپ یہ فائدہ حاصل کریں گے کہ آپ اپنی ماضی میں کی گئی غلطیوں کو درست کریں گے اپنی نظریات اور مشاہدات کو ریویو کریں گے آپ کے شکوک و شبھات دور ہوں گے اور آپ کے سامنے چیزیں کھل کر اور مزید وسط سے سامنے آئیں گی لیکن بعض اوقات کوئی اہم تبدیلی انسان کی زندگی میں وقتی طور پر تلخیاں پیدا کر سکتی ہے اندازہ یہ ہے کہ زول اور نپچون کا ریٹرو گریٹ ایک ایسی صورتحال ہوگی جس میں آپ کو بہتر ہونے کے لیے تھوڑی تکلیفوں سے گزرنا پڑے گا نپچون اور زول کا ریٹرو گریٹ آپ کو روحانی طور پر بھی ڈسٹرپ کر سکتا ہے خوفی و دشمنوں کا خوف سارو اٹھا سکتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کی بعض سوچیں اور خیالات آپ کے لیے انتہائی دینجرس ہو سکتے ہیں یکم سپٹمبر سے یورانس کی رجعت شروع ہو رہی ہے یورانس کی رجعت آپ کے کاروباری امور کے گھر میں ہوگی جس سے وقتی طور پر آپ اپنے کاروبار میں مندی کا رجحان دیکھ سکتے ہیں کام کا بہت بڑھ سکتا ہے اور آپ کو نئے تقاضوں سے ہم آنگ ہونے میں تھوڑا وقت لگ سکتا ہے یہ ایسی تبدیلی آ سکتی ہے جس سے آپ ہم آنگ نہ ہوں اور آپ اس کے بارے میں کم علم رکھتے ہوں آپ کو چاہیئے کہ یورانس کے ریٹرو گریٹ کے دوران اپنی پروفیشنل زندگی میں زیادہ سے زیادہ سیکھنے کی کوشش کریں نئے ٹرینز کو فالو کریں آئی ٹی کی دنیا سے منسلک رہیں انٹرنیٹ سے فائدہ حاصل کریں الیکٹرانکس اور سائنسی شعبہ جات میں بھی آپ تھوڑی سی سٹرگل اور محنت کر کے بڑے فائدے حاصل کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں آپ کی سوشل لائف 9 اکتوبر تک زیادہ اچھی حالت میں رہے گی لیکن 9 اکتوبر سے جوپیٹر کا ریٹرو گریڈ سوشل زندگی میں آپ کو محدود کر سکتا ہے نئی دوستیوں بنانا آپ کے لئے مشکل ہو سکتا ہے اور پرانے دوستوں کا بوجھ بھی ہو سکتا ہے آپ نہ اٹھا پائیں آپ کے پاس وقت کی کمی ہو سکتی ہے جس کے ویسے آپ کی سوشل زندگی کر ریسو کر سکتی ہے آپ کو چاہیے کہ مشتر کے ریٹرو گریڈ کے دوران آپ اپنی سوشل زندگی میں جو فوائد حاصل کرنا چاہتے ہیں جو امیدیں آپ نے وابستہ کی ہوئی ہیں اور جن خواہشات کے حصول کے لئے آپ سرگردہ ہیں ان میں آپ کو ایکسٹرا ایفرٹس کرنی پڑیں آپ کو چاہیے کہ اپنی سوشل لائف میں کامیابی کے لئے اپنے ماضی کے تجربات کو ہرگز ہرگز اگنور مت کریں اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو آپ کے بعض مسائل کا حل آپ کے پاس موجود ہے شرط یہ ہے کہ آپ خود پر تنقیدی نگاہ دڑائیں جولائی سے دسمبر تک کے مہینے میں دو گرین لگیں گے پہلا گرین سترہ سپٹمبر کو لگے گا جو کہ چاند گرین ہوگا اور اس کا مرکز آپ کے ذائچہ کا آٹھوہ گھر یعنی برجہوت ہوگا برجہوت میں لگنے والا چاند گرین آپ کو روحانی طور پر شدید مندی کے رجحانات دے سکتا ہے آپ کے اندر بے انتہاب بے چینی پیدا ہو سکتی ہے آپ کی چھٹی ہز بہت محدود ہو سکتی ہے اور آپ کے دل میں شکوکو شباد اور وہمو ابحام پیدا ہو سکتی ہیں روحانی طور پر بیزاری بہت کمزور دل دماغ رکھنے والے لیوز خواتین و حضرات کو چاند گرین والے دن بے چین اور مسترب رکھ سکتی ہے اس کے لئے سسرالی رشتہ داروں یا والدین میں سے کسی کے لئے صحت کے سنگین ایشیوز سر اٹھا سکتے ہیں دوسرا گرین سورج گرین ہوگا جو آپ کے ذائچے کے تیسٹے گھر میں لگے گا سورج چونکہ آپ کا رولنگ پلانٹ ہے لہٰذا اس پر گرین آپ کو ذاتی طور پر ایفیکٹ کرے گا دو اکتوبر کو سورج گرین والے دن آپ کو اپنی حفاظت و سلامتی اور عزیز و اکارب کی صحت و سلامتی کا خیال رکھنا چاہئے سورج گرین والے دن کوئی بھی ایسا کام مت کریں جسے آپ کی عزت و عبرو پر حرف آئے اس کے لئے پلانٹس کے منفی اثرات سے بچنے کے لئے صدقات و خیرات دیں اور اپنی سوچوں میں تعمیری نویت کی تبدیلیاں کریں معزز اسد خواتین و حضرات آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب انسان کسی چیز کی قدر نہیں کرتا اور نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے تو وہ نعمتیں اس سے چھین لی جاتی ہیں یہاں تک کہ بعض اوقات چھینی ہوئی نعمت دوبارہ نہیں ملتی آپ کو چاہیے کہ آپ کو جو سہولیات اور نعمتیں حاصل ہیں ان کا شکر ادا کریں اپنی حقیقت کو پہچانے اور خداون کریم کی معرفت حاصل کریں آپ کو معلوم ہونا چاہیے علم انسان کو بلند کرتا ہے اور علمی ہے جو جہالت کے اندھیروں کو ختم کر کے زندگی میں روشنی اور نور لانے کا باعث بنتا ہے لہٰذا علم آگئی حاصل کریں تاکہ آپ کے مقام و مرتبے میں بلندی ہو اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں خدا آپ کا حامی و ناصر ہو برگوز وڈیکسائن یعنی بلسملہ سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کے لئے سال دوہزار چوبیس کے آخری چھے ماہ کیسے ہونے والے ہیں ان چھے مہینوں میں آپ کی زندگی میں کیسی تبدیلی پیدا ہو سکتی ہے آپ کی دھن دولت میں کتنا اضافہ ہو سکتا ہے آپ اپنی کاروباری زندگی میں کیسے اتار چڑھاؤ دیکھ سکتے ہیں آپ کی محبت کی زندگی اور ازدواجی زندگی میں آپ کو کیسے اروج و زوال کی منازل کو تیہ کرنا پڑ سکتا ہے آپ کے روحانی معاملات کیسے چلیں گے آپ کی پروفیشنل زندگی بیرون ملک سفر اور قسمت کے حوالے سے دوہزار چوبیس کے آخری چھے ماہ کیسے ہونے والے ہیں اگر آپ اپنی ہروسکوپ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل فیضی عالم ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مربانی اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں محزز برگو خواتین و حضرات سال دوہزار چوبیس کے آخری چھے ماہ میں آپ کے ذائچے میں چار سیارے انتہائی مصبت انرجیز پیدا کریں گے آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں چھبیس جولائی سے پانچ اگز تک اور پھر نو سپٹمبر سے چھبیس سپٹمبر تک مرکری کے شرف کے دن ہوگے ان دنوں میں آپ کے لئے انتہائی عام وقت ہوگا آپ اپنی ذہنی صلاحیتوں اور ذاتی خصوصیات میں اضافہ دیکھیں گے آپ کی حاضر جواب بھی بڑھے گی ان دنوں میں آپ کی گفتگو کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا آپ دوسروں کو اپنی بات پر بہت آسانی سے قائل کر لیں گے آپ کے لئے معاملات کو سمجھنا اور اپنی روز مرہ زندگی سے اچھے انداز میں ڈیل کرنا انتہائی آسان ہوگا مرکری کا آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں شرف یہ اشارہ دیتا ہے کہ آپ اپنی روز مرہ زندگی میں الجی کچھ مہت آسانی سے سالف کر سکتے ہیں آپ کا جو شخوروش بڑھا ہوا ہوگا اور آپ ایک ایک سائٹڈ طریقے سے اپنے روز مرہ معاملات سے ڈیل کریں گے اگر آپ کی دولت اور روپے پیسے کے حوالے سے بات کی جائے تو آپ کے ذائچے کے دوسری گھر میں وینس 29 اگرس سے 23 سپٹمبر تک انتہائی ساتھ ہوگا وینس کا آپ کے ذائچے کے دوسری گھر میں دولت کا سیارہ ہونے کے ناتے طرفہ کی حالت میں کیام آپ کی دھن دولت میں اضافہ کرے گا آپ کو روپے پیسہ کمانے کے نئے مواقع ملیں گے البتہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی فضول خرچی میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے یہ دن ایسے دن ہوں گے جن میں آپ اپنی ذات کے لئے خریداریاں کرتے نظر آئیں گے لباس خریدنے جوتے خریدنے اور جولی یا زیورات خریدنا آپ کی ترجیحات میں ہو سکتا ہے البتہ آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ زہرہ جب دولت کے گھر میں آتا ہے تو اخراجات میں بھی اضافہ دیتا ہے انسان میں خام خیالی پیدا کرتا ہے آپ کو چاہیے کہ 29 اگرس سے 23 سپٹمبر تک روپے پیسے کے حوالے سے فائدہ مند صورتحال میں اپنے اخراجات کو اور اپنی دلی خواہشات کو تھوڑا کنٹرول کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ اپنی دولت سے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں آپ کے ذائچے کے چوتھے گھر یعنی آپ کے خاندانی امور کے گھر میں 22 نمبر سے 21 دسمبر تک سورج اپنی فرح کی حالت میں ہوگا یہ وہ واقت ہوگا جب آپ کی توجہ اپنے گھر پر بڑھے گی آپ اپنے گھرلو معاملات میں زیادہ دلچسپی کا اظہار کریں گے والدین کے ساتھ آپ کی قربتیں بڑھیں گی خاندان میں آپ کا اٹھنا بیٹھنا زیادہ ہوگا آپ کے گھر میں گہمان گہمی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ آپ گھر کی تیزین و آرائش کرنے گھر کی تعمیر و مرامت کرانے نئے گھر میں منتقل ہونے پرانے گھر کو بیچنے اور نئے گھر کو خریدنے کے در پر معلوم ہو سکتے ہیں پرانستی معاملات سے دیل کرنا پرانستی زمینوں زرائی زمینوں پالتو جنوروں اور خاندانی ایسر سے فائدہ اٹھانا سورج کے مصبت دنوں میں آپ کے لئے انتہائی آسان ہوگا ان دنوں میں اگر آپ زمین جائداد کے مقدمات میں ہیں تو اس میں بھی آپ کے لئے فائدہ بند سورتحال پیدا ہوتی رہے گی والدین کی صحت و سلامتی اور ان سے فوائد حاصل کرنے کے لئے یہ وقت آپ کی زندگی کا ایک شاندار بقت ہو سکتا ہے اس میں آپ ایسی کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں جن کی آپ کے دل میں بہت پرانے عرصے سے خواہشات چلی آ رہی ہیں آپ کے محبت اور ازدواجی زندگی کے حوالے سے بات کی جائے تو سال کے یہ آخری چھ مہینے کچھ زیادہ بہتر نہیں ہوں گے کیونکہ یہ وقت گزارنے کے بعد آپ خود کو زیادہ میچے اور تصور کریں گے آپ کے گرد جو مطلب پرست لوگوں اور جھوٹے محبت کے دعویداروں کا حجوم ہوگا وہ کم ہو جائے گا زہل اور نپچون آپ کے خانہ محبت میں اندرہ نمبر اور سات دسمبر تک مسلسل پیچھے کو ہٹتے رہیں گے یہ وقت آپ کو اپنی ماضی کی یادوں اور ماضی کی دنیا میں بھی لے جانے کا باعث بن سکتا ہے آپ محبت کے معاملات میں تھوڑے تشویشناک قسم کے تجربات سے گزر سکتے ہیں اگر آپ شادی شدہ ہیں تو ازدواجی زندگی میں بھی آپ خود کو غیر اہم محسوس کر سکتے ہیں لائف پارٹنر کی جانب سے آپ کو عدم توجہ کا سامنا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کو محبت کے نام پر یا ازدواجی زندگی میں کوئی دھوکہ دیے جانے کا خدشہ بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے آپ کے خلاف کچھ سازشیں بنی جا رہی ہوں لہٰذا آپ کو بری محبتوں اور ناقابل اعتماد لوگوں سے دور ہونے کی ضرورت ہے زول اور نپچون آپ کے ذائچے کے ساتھ میں گھر میں آپ کی محبت کی زندگی اور ازدواجی زندگی میں بے یقینی کی قیفیت پیدا کرنے کا باعث ہو سکتے ہیں لیکن اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ حقیقی محبت کے قریب ہو جائیں گے اور ایسے لوگوں کی اہمیت کو سمجھ جائیں گے جو آپ کے ساتھ مخلص ہیں اور آپ کے ساتھ دلی محبت رکھتے ہیں آپ کے ذائچے کے نمے گھر میں یورانس یکم سپٹمبر تک سادھ رہے گا اس سے بیرون ملک سفر کے حوالے سے آپ کو اچانک موقع مل سکتا ہے آن لائن ویزے کا حصول اس ڈوریشن کے دوران آپ کے لئے انتہائی آسان ہوگا اس کے علاوہ انعامات اور لکی ڈراز بغیرہ کے معاملات میں بھی آپ کو قسمت کا مکمل ساتھ رہے گا لیکن یکم سپٹمبر سے سال کے اختتام تک یورانس ریٹرو گریڈ میں چلا جائے گا جس سے سفری معاملات میں آپ کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی خصوصی طور پر اچانک سے کوئی فیصلہ مت کریں اور رسکی کنڈیشن میں بلکل بھی مت پڑیں ورنہ نقصان کے اندیشے سر اٹھا سکتے ہیں آپ کے کاروبار اور کریئر کے معاملات کے حوالے سے 9 اکتوبر تک کے دن بہتر دن ہوں گے ان دنوں میں آپ کا کاروبار فلرش کرے گا آپ کو بہتر نتائید محصول ہوں گے آپ معاہدے اور ایگریمنٹس کر سکتے ہیں نئے گھاکوں سے اور نئے کاروباری افراد سے مل سکتے ہیں کاروباری دنیا میں آپ تعلقات کو فروغ دے سکتے ہیں آپ کے لئے قدر کھلا ماہور ہوگا جس میں آپ کو کھل کر کاروباری ایکٹیوٹیز کرنے کا موقع ملے گا نوکری پیشہ افراد کے لئے بھی 9 اکتوبر تک کے دن بہتر دن ہوں گے ان دنوں میں آپ کی کارکردی بہتر رہے گی پھر روزگار افراد کو بھی روزگار ملنے کے امکانات روشن ہوتے رہیں گے لیکن 9 اکتوبر سے سال کے اختتام تک ڈیوپیٹر آپ کے خانہ کاروبار میں پیچھے کو ہٹنا شروع کر دے گا اس کی وجہ سے منفی رجانات نہ موقع پائیں گے کام پر دل کا نہ لگنا کام کے لئے وہ ماحول نہ ملنا جس کی آپ کو ضرورت ہے اس کے علاوہ نوکری پیشہ افراد کو بھی چیلنجز کا سامنا رہے گا لیکن اس سے مصبت یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے لئے نئے مواقع پیدا ہوں اور آپ نئے چیزوں کی طرف متوجہ ہوں البتہ 9 اکتوبر کے بعد سے آپ کو اچانک سے کسی بڑی تبدیلی کی طرف نہیں جانا چاہیے خصوصاً اپنی پروفیشنل زندگی کاروباری معاملات اور نوکری کے معاملات میں آپ کو زیادہ افہام و تفہیم اور تحمل کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہوگی روحانی حوالے سے بات کی جائے تو سال کے یہ آخری چھے ماہ آپ کی روحانی زندگی میں انتہائی مصبت صورتحال پیدا کرنے کا باعث بنے گے آپ کے ذائچہ کے باہر میں گھر میں زورہ گیارہ جولائی سے پانچ اگاز تک سورج بائیس جولائی سے بائیس اگاز تک اور مریخ چار نومبر سے سات دسمبر تک اپنی مصبت انرڈیز دیں گے جیسے روحانی طور پر آپ اس ٹوریشن کے دوران سب سے زیادہ خوش نصیب لوگوں میں شمار کیے جاتے ہیں روحانی طور پر آپ کے سامنے نئے انکشافات ہو سکتے ہیں آپ کئی ایسے رازوں سے واقف ہو سکتے ہیں جن سے آپ ابھی تک ناواقف ہیں آپ کی روحانی زندگی میں بہتری آپ کی دور رس نگاہ میں اضافہ کرے گی آپ کی دور اندیشی بڑھے گی آپ چیزوں کے بارے میں حقائق سے آگاہ ہوں گے آپ کی چھٹی حص آپ کا ساتھ دے گی آپ کی امیجینیشن اور تخیو لاتی صلحیتیں حدوں کو چھو سکتی ہیں اس ٹوریشن کے دوران پیرو مرشد سے ملاقات کا موقع مل سکتا ہے روحانی طور پر آپ کی بہتر حالت آپ کی دنیا پرستی میں کمی لانے کا باعث بنے گی جس سے آپ کے اندر سے غام خوف اور ابحام دور ہوں گے سورج اور چاند سال کے ان آخری چھے ماہ میں ایک ایک بار گرہن زیادہ ہوں گے سترہ سپٹمبر کو چاند گرہن لائے گا چاند گرہن آپ کے ذائچے کے خانے محبت میں ہوگا جو میہ بیوی میں جدائی کا باعث بن سکتا ہے اور محبت کے رشتے میں ناراضگیاں اور تنازعات پیدا کر سکتا ہے اس کے علاوہ بل پل بدلتے خیالات آپ کو رومانوی زندگی اور ازدواجی زندگی میں انتشار اور پریشانیوں کی طرف لے جا سکتے ہیں جبکہ دوسرا گرہن سورج گرہن ہوگا سورج گرہن دو اکتوبر کو آپ کے خانہ دولت میں لگے گا جو دولت کے حوالے سے نقصان کاندشہ دیتا ہے اس کے علاوہ آپ کے اخراجات میں غیر معمولی طور پر اچانک سے اضافہ دیکھنے میں آ سکتا ہے آپ کا روپے پیسے کے حوالے سے لالچ بڑھ سکتا ہے آپ کنجوس ہو سکتے ہیں یا حد سے زیادہ فضول خرچ واقع ہو سکتے ہیں آپ کو چاہیے کہ سورج اور چاند گرہن کے منفی اثرات سے بچنے کے لئے ضروری آمال بجاہ لائیں سپیشلی صدقہ دیں اور اپنے آپ کو پور سکون رکھنے کی کوشش کریں معزز ورگو خواتین و حضرات آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ دنیا پل پل بدلتی رہتی ہے یہاں جو آتا ہے وہ جانے کے لئے آتا ہے جو ملتا ہے ایک دن وہ واپس لے لیا جاتا ہے یہاں پر جو لوگ ہم سے پہلے گزر چکے ہیں ہم انہی کا بچا کچا کھا رہے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم تکبر و غرور سے دور رہیں ہمیں چاہیے کہ ہم حقیقت شاناس ہو جائیں ہمیں چاہیے کہ اس دنیا کو عارضی سمجھیں اس میں موجود نمتوں کے بارے میں مشہور قول ہے کہ ان کا حساب لیا جائے گا لہٰذا نمتوں کو ضائع مت کریں شکر ادا کریں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں اور ساتھ کے تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات کے لئے مغفرت طلب کریں اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں خدا آپ کا حامی و ناصر ہو موسیقا 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 موسیقا